السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے دوستو آج میں ہیدر آباد کے سٹوڈنٹس کے لیے بہت بڑی بریکنگ نیوز لے کر آیا ہوں اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور جانئے اسی بریکنگ نیوز کے بارے میں دوستو اگر اس طرح کی ایڈیوکیشنل اور ایڈیوکیشن سے ریلیڈٹ پورے پاکستان کے اسکول کالیجز اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشن ریزلٹس اسکولرشپ اور ہر طرح کی ایڈیوکیشنل نیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھی مل سکیں چلیے شروع کرتے ہیں دوستو اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج میں ہیدر آباد کے سٹوڈنٹس کے لیے کونسی بڑی بریکنگ نیوز لے کر آیا ہوں دوستو ایسے تمام طلبہ و طالبات کو مطالعہ کیا جاتا ہے کہ جو انٹر کے سالانہ امتحانہ 2019 کے کسی بھی پیپر یا پرچے میں نکل کرتے ہوئے یا چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں ان میں سے پری انجنئرنگ اور آرٹس کے طلبہ و طالبات سات اگسٹ بروز بدھ اور پری میڈیکل کے طلبہ و طالبات بشمول آرٹس گروپ آٹھ اگسٹ بروز جمعیرات صبح گیارہ بجے کنٹرولر کے آفیس میں اپنی حاضری کو یقینی بنائے تاکہ متاثر طلبہ و طالبات کمیٹی کے سامنے اپنا موقف میان کر سکیں اور کمیٹی اپنے سفارشات مرتب کر سکے بسورت دیگر کمیٹی یک طرفہ فیصلہ دینے کا حق محفوظ رکھتی ہے تو دوستو یہ خبر ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے ہیدر آباد کے جو انٹر کے پیپرز کے اندر جو اسٹوڈنٹس ٹیٹنگ کرتے ہوئے یا کچھ اور حرکت کرتے ہوئے ریپورٹ کیے جا چکے ہیں تو ان کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ سات اور آٹھ تاریخ کو ہیدر آباد کے اگزیمنیشن کے اندر اس کمیٹی کے اندر بیش ہوں اور اپنا موقف بیان کر سکیں دوستو یہاں پر یہ نوٹ کر لیں کہ چیٹنگ کرنا بہت ہی غلط بات ہے اور ان اسٹوڈنٹس کو سزا بھی ملنی چاہیے لیکن یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس بلا وجہ پکڑے جاتے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی دوست ہے اگزیمنیشن کے اندر کسی اسٹوڈنٹ کا کوئی دوست ہے وہ بار بار اس کو فورس کر رہا ہے کچھ بتانے کے لیے وہ نہیں بتانا چاہتا ہے لیکن پھر بھی وہ کچھ ایسا ورڈ بتا دیتا ہے اور انویجی لیٹر اس کو بولتے ہوئے پکڑ لیتا ہے تو وہ بچارہ بچہ چیٹنگ نہیں کر رہا ہوتا لیکن بتانے کے حوالے سے وہ پکڑا جاتا ہے اسی طرح سے بہت سارے اگزیمنیشن ہال کے اندر مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ کوئی چیٹنگ نہیں کر رہا ہوتا لیکن وہ کسی بھی وجہ سے بولتے ہوئے یا کسی بھی ایسی حرکت سے یا کوئی جو ہے وہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے پیپر ہوتے ہیں بچے چیٹنگ کرتے ہیں اس سے وہ بچہ کوئی جو ہے وہ جو بچہ اپنے طرف سے دکھ رہا ہے اس کی ڈیکس کے سامنے وہ پیپر ملتا ہے تو اگزیمنر اٹھاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس بچے نے چیٹنگ کی ہے تو اس کی وجہ سے بھی وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فس جاتے ہیں تو اس کے اندر کچھ ایسے بھی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو کہ بلا وجہ فس جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ موقع ہے وہ اپنا موقع اس کمیٹی کے سامنے پیش کریں اور ان کو بتا سکیں کہ ہم نے چیٹنگ نہیں کی ہمیں جو ہے وہ فس آیا گیا ہے یا ہم فس گئے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر ہیدر آباد کے انٹر کے سٹوڈنٹ سے آپ کا کوئی بھی تعلق ہے آپ سٹوڈنٹ ہیں یا آپ کے دوست ہیں یا آپ کے کوئی ریلیٹیو ہے ہیدر آباد کے انٹر کے سٹوڈنٹ اور وہ چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے ریپورٹ ہوا جاتے ہیں تو آپ ان سے آپ جو بھی ہیں ویڈیو یہ دیکھ رہے ہیں تو ان کو ضرور یہ بتائیں ان کو نالج میں یہ بات ضرور لائیں کہ وہ اپنا موقف جو ہے وہ وہاں پہ دے سکیں تاکہ ان کا موقف جو ہے وہ سنا جائے اور وہ اگر ایک بھی بچہ جو ہے وہ اسی طرح سے بچ گیا جو کہ فیل ہونے سے بچ گیا تو مجھے یہ لگے گا کہ میری ویڈیو کا جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہوا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا کوئی بھی تعلق ہے آپ کا اس اسٹوڈنٹ سے جو پکڑا گیا ہے اس حوالے سے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں اگر آپ کو کوئی سوال ہے یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا کچھ اس کے اندر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمیٹ کے ذریعے اپنی رائے دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کو شیئر کریں واتس اپ پر فیس بک پر اپنے جس بھی تعلق سے ہیڈر آباد کے سٹوڈنٹ جو فیل ریپورٹ ہو چکے ہیں ان کو آپ شیئر کریں آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو کے اندر مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ باد